جنوبی پنجاب میں جان بچانے والی عدویات نایاب ملتان میں عدویات کی بلیک میں مہگے دھاموں فروغ چاری ہیمولین کی قیمت 987 سے 1507 روپے ہوگی میٹوڈین سیرپ انستیزیا کے دوران استعمال ہونے والا انجیکشن بھی غائب مریض خار مفت عدویات کی فراہمی کے دعوی ہوا پرویز الہی انسیٹیوڈ آف کارڈیالوجی بہاول پر میں عدویات کی کمی آؤٹڈور فارمیسی میں متعدد عدویات شہماس سے نایاب وارفارین اور ڈائی گو سنگ بھی عدم دستیاب ہے علوہ حقین کے مطابق باہر سے عدویات خریدنے کے لیے پرچی تھما دی جاتی ہے پیرے تو پورا ہو رہا ہے الحمدللہ بہت اچھا ہو رہا ہے لیکن اس میں کچھ دو دوائیاں نہیں ملی جیسے دو یہ ٹیبلیٹ ہیں ایک مریض کی ایک نہیں ملی اور دوسرے مریض کی دو نہیں ملی باقی وہ سب مل گئی ہے تو حکومہ سے یہ ہم عرض کر سکتے ہیں کہ جو نہیں مل رہی وہ دی جائیں جو ایسے مریض بھی ہوتے ہیں جو نہیں دے یعنی کہ بہر سے نہیں لے سکتے افورڈ ہوگا وہ تو پھر ہم دیکھتے ہیں جیسے بھی ہوگا جہاں سے بھی ہوگا کریں گے لیکن سرکاری طور پر دو ملی باقی یہ جو ہے نا یہ دو باہر سے لے گا میہ والی کی مارکٹ سے عدویات غائب میٹوڈین سیرپ گولیاں او ایس آر انٹی ریبیس نایاب میڈیکل سٹورز مالکان کے مطابق جو عدویات نہیں مل رہی ان کا کوئی متبادل بھی نہیں بیک میں صحت خاموش نماشہی ہے رحیم یار خان میں میرخی کے مریض دبائی کی تلاش میں یوروگرافن انجیکشن بلیک میں تین ہزار روپے کا فروخت ہونے لگا الٹرا ویسٹ انجیکشن تین کے بجائے آٹھ ہزار روپے میں فروخت انسولین تین سو روپے مہکی بی ایش کے اسپتال مزفر گھڑ میں عدویات کی کمیں انسولین کی ادم دستیابی شگر کے مریض موت اور حیات کی کشم کشمیں انسولین کی بلیک میں فروخت چاری شہریوں کے مطابق مارکٹ میں دماغی عدویات کی بھی کمی ہے سوشل ویلفئر ملتان مفتلاج کی سہولت فراہم کرنے میں ناکام پیشنٹ ویلفئر سوسائیٹی ایک سال بعد بھی فعل نہ ہو سکی مستحق مریضوں کی ریجسٹریشن بھی تاخیر کا شکار بیشلی سارفین پر پینتی سرب روپے کا اضافی بوجھ آنے کی تیاری نیفرا میں بیشلی فی یونر تین روپے انچاس پیسے مہنگی کرنے کی درخواست اضافہ اپریل کی مہانہ فیول ارجسمنٹ کی مد میں مانگا گیا ہے سماعت تیس میں کو ہوگی حکومت عوام کا نہیں سوچتی جنوبی پنجاب کے شہریوں کا رتے مد اوگرہ کی طرف سے گیس کی قیمتوں میں کمی دس ویسٹ کمی کے بعد سوئی ناردھرن میں قیمت سولہ سو پینتیس اشاریہ نوے روپے فی ایم ایم بی ٹی تجویز ایک سو اناسری اشاریہ سترہ روپے کمی کے بعد سوئی صدرن میں تجویز کردہ قیمت چودہ سو ایک اشاریہ پچیس روپے ہیں ترجمان اوگرہ کا بیان سامنے آگیا ہے پنجاب میں سرکاری سکولوں کی پرائیوٹائزیشن کا معاملہ تیرہ ہزار پرائیوٹی سکولوں کو ٹیبلٹس کی تقسیم لوگ دی گئی پرائیوٹائزیشن کے باعث منصوبے پر کام لوگ دیا گیا بوگس انرونمنٹ والے پارٹنر سکولوں کو فنڈز نہیں ملیں گے سکولوں کو بلیک لسٹ میں ڈالنے کا حکم جاری بچوں کو فیزیکل تصدیق شروع کر دی گئی ہے جبکہ ایڈوکیشن آتھارٹیز کو مراسلہ جاری سکول ایڈوکیشن پنجاب نے نو نکاتی پاولیسی جاری کر دی موسم گرمہ کے چھٹیوں میں ہیڈ ٹیچر اور درجہ چہارم کاملا ڈیوٹی کرے گا دورانے ڈیوٹی موبائل فون کی استعمال پر مکمل پابندی ہو بہاول پر میں گیسٹو کا مرز آؤٹ آف کنٹرول چوبیس گھنٹے میں ایک سو پینسٹ افراد مرز کا شکاہ سادی کباسے سبتال ایک سو ایک آمد وکٹوریا سبتال میں چودہ مریض لائے گئے میک میں تعلیم بچوں کو ہیٹ ویف سے محفوظ رکھنے کے لئے متحاہ ایک ہیڈ سکولوں میں تھنڈے کا اعتمام کریں بچوں کو کلاس روم سے باہر نہ نکلنے دیا جائے ڈیوز رحیم یارخان کی طرف سے نوٹفکیشن جاری گرمی سے چھوٹے توبے خوشک بہاول پرچولستان میں خوشک سالی کے خطرات مندلانی لگے واتر سپلائی لائنیں مختلف موقع ماں سے ٹھوٹ پوٹ کا شکار ہے بند واتر سپلائی لائنوں کو فعل کرنے کا مطالبہ دریائے سندھ میں پانی کا بہوت ہے صادق آباد نبی شاہ کے مقام پر منچن بند کو خطرہ لاحق کٹاؤ سے بیس فٹ چوڑے بند کا آتا حصہ دریابت بھونگ سومیانی اور دیگر علاقوں کو خطرہ دوبکیوں کے مزے لیتے لیتے جان چلی گئی پپلا کے قریب دریائے سندھ میں دو نوجوان دوب گئے ایک کو زندہ نکال لیا گیا دوسرے کی تلاش جاری نوجوان کچھا کالو کی مقام پر دریائے ہی نہا رہے تھے لیئے میں پاسکو انتظامیہ کی بڑی غفلت سامنے آگی جمن شاہ سینٹر سے دو ہزار بوری باردانہ چوری ہونے کے انکشاف انچارج کی اندراج مقدمے کے لیے درخواست چھپکلا میں پاسکو سینٹرز کو تعلی لگائے عملہ غائب بلز کی وصولی کے لیے کاشتکار خار پہلے باردانہ اور بلز کے لیے دھکے کھانے پر مجبور ہیں کسانفی دہائے دورنڈا محمد پناہ میں غازی روڈ ٹوٹ پھوڈ کا شکار روڈ پر پڑے پتھر حادثات کا سبب بننے لگے قیمتی گاڑییں کھٹارا منٹوں کا سفر گھنٹوں میں تاہر مریضوں کو اسپتال میں منتقل کرنے میں پریشانی کا سامنا دہی مرکہ صحت کی اپگریڈریشن کھٹائی میں پڑ گئی اور شریف میں امارت بھوت بنگلے کا منظر پیش کرنے لگی مریضوں کو بہاولپور احمد پوسٹر کیا ریفر کیا جانے لگا بہاولپور جرائے پیشہ ناصر کے نشانے پر اٹھالیس گھنٹے میں چوری اور ڈکیتی کی درجنوں وارداتیں شہری علاقوں پر اور قیمتی سامان سے محروم بڑھتی ہوئی وارداتوں سے شہری عدم تحفظ کا شکار جنوبی پنجاب میں فود آثورٹی کی کاروائیاں مزفرگڑ میں دربار محمد موسیٰ کے قریب گرینڈنگ جونٹ ویڈ شاہبہ ایک سو بیس کلو میلاوٹی مسالہ اسی کلو غیر میاری خورات تل لئیہ میں کاروائی پانس سو پچاس لیٹر مزفر زہر دودھ زائع ایپکا ملازمین ایک بار پھر سڑکوں پر نکل ہے رحمیار خان میں سرکاری ملازمین کا احتجاج لیو انکیشمنٹ اور الپی آر قانون میں ترامیم واپس لینے تنخواہ اور پینشن میں اضافہ کا مطالبہ ملتان میں ترقیاتی منصوبوں کے آڈٹ کا فیصلہ ڈیفٹی کمیشنر کا میٹرو کمانڈن اینڈ کنٹرول سینسر کا دورہ ایم ڈی اے حکام کی منصوبوں کی تقمیل اور شفافیت پر بریفنگ بہاولپور میں مختلف تھانوں کے ایسے چوز تبدیل محمد موسین سردار ایسے چو تھانا کینٹ ایسائی شہزاد بابر ایسے چو تھانا صدر سب انسپیکٹر حضور بخش ایسے چو تھانا قائم پورتائیونات دیگر تھانوں کے ایسے چوز بھی تبدیل ایکسل لوڈ بینیجمنٹ پر عمل درامت کے لیے آپریشن شروع ایسے پی رحیم یارخان رانہ سرپراز احمد کہتے ہیں اوورلوڈنگ پر ہرگز ذرائط نہیں برتی جائے گی یہ حادثات کی روپ تھام کے لیے مہم جاری ہے ایسے پی آپریشنز ملکان کی زیرے صدارت میٹنگ ٹرائم کی صورتحال پولیس کارکردگی کا جائزہ بروقت انصاف کی فراہمی کے لیے افصانوں کو ہدایت این اے 148 ملتان سے علی قاسم گلانی کی جیت پیپلز لائر فارم کے زیر احتمام ڈسٹرک بار میں مٹھائی تقسیم دوبارہ صبح جنوبی پنجاب کی قراردار جمع کرائیں گے مشتبہ گلانی کی گفتگو ریسکیو کا عزم شہریوں کا تحفظ ممکنہ سلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے بہاولپور میں موک ایکسرسائز ڈپٹی کمیشنر زہیر انور کا کہہ رہا تھا ایمرجنسی میں حالات کنٹرول کرنے کے لیے تیار ہے ڈپٹی کمیشنر بھکر بھندر کا پیرہ صاحب گاؤں کا دورہ کہا دہات کی سطح پر صفائی ایسن اقدام ہے نمبردار اور صفائی کمیٹی انتظامیہ سے تعاون کریں بسٹرک پولیس آفیسر خانوال اسماعیل اور رحمان کا دورہ پولیس خدم برکز اور ٹریفک پولیس آفیس میں انتظامات کا اجائزہ سائلین کے لیے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں ڈی پیو کی گفتگو طالبات کے لیے کیسر ناہید فانڈیشن کا اہم اقدام ملتان میں سیلف ڈیفنس کلاسز کا اتمام کیا جائے گا چیئر پرسن گنرائنا کا کہنا ہے کہ لڑکیوں کے لیے سیلف ڈیفنس سیکھنا ضروری ہے ملتان و گرد و نواب میں دھان کی اگھیتی کاش پنیری کھیتوں میں منتقل کرنے کا سلسلہ جاری کاشکاروں نے بے سر پیداوار کی امید لگا لی پاک پوجھ اور سلالی ویلفیر ٹرسٹ کا ایسن اقدام یزبان اور فوٹ آباس میں فری میڈیکل کیمپ ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل سٹاف خدمت خلق میں مصروف کیمپ بائیس ماہ تک جاری رہے گا خصوصی تعلیم کے فروغ کی طرف اہم قدم بی او پی اور ال جی آئی ایس ای کا استراک مالی محبنت فراہم کرنے کے لیے معاہدے پر دستخط تقریب لاہور گیریزن ایڈوکیشن سسٹم سیکریٹریٹ میں ہوئی اور گرمہ گرم چائے کی شسکیاں اور گبشک چائے دور حاضر کے انسانوں کی زندگی کا لازمی جوس آج چائے کے عالمے دن سے منصوب کیا گیا ہے ملتان کی گرمی میں شوکیم چائے پینی میں مصروف ملتان کی گرمی میں شوکیم چائے پینی میں مصروف